سکولوں میں سیکنڈ ترم کے امتحانات کے نقاط میں مشکلات پیش آ رہی ہیں پنجاب ایگزیمنیشن کی نا اہلی سکولوں کو فراہم کیا گیا لوگن کام نہیں کر رہا سکولوں نے پانچ دسمبر کو پیک کی ویب سائٹ سے سوالیا پچھا جات جنریٹ کرنے تھے اس حوالے سے مزید بات کریں گے جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں جنید کیا ڈیٹیلز ہیں جنید سکولوں میں جو ہے وہ بیٹرم پیان زیادہ بشکل میں پڑھ گیا جنید آپ کا بہت شکریہ آپ نے آگا کیا اس حوالے سے نو مئے جلاو گھیراو میں ملویس پی ٹی آ رہنماؤں کے وارن گرفتاری جاری عدالت نے راہت بیکری چوک میں پولس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں کارے وائی کی آزم خان سواتی فرو خبیب مراد سید زبیخ خان عازی کے وارن گرفتاری جاری کیے گئے جبکہ حافظ فرحت اور دیگر کے نام بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ جمال الدین جمالی ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے جی جمال الدین جمال دین جمال دین جمال دین رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو آگاہ کریں کہ حافظ فرحت واسق قیوم عباسی حامد رزا اور انتیاز شیخ کے وارن گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں آزم خان سواتی فرو خبیب مراد سید زبیر خان نیازی کے وارن گرفتاری جاری ہو چکے ہیں انصداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابرگل خان نے پولس کی درخواست پر سمات کی ہے نو مائی جلاو گھراو میں ملاوث پی ٹی رہنماؤں کے وارن گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں عدالت نے راحت بیکری چوک میں پولس کی گاریاں جلانے کے کیس میں کارروائی کی ہے جمال دین جمالی ہمارے ساتھ ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے جی جمال دین جمالی جی بالکل نو مائی جلاو گھراو کے مقلبے میں پی ٹی کے وارن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں انقلال دہشت کر دی عدالت کی جج ابرگل خان نے وارن گرفتاری جاری کیے پی ٹی رہنماؤں خان سواتی فرخ حبید مراد سعید زمیر خان نیازی حافظ فرد وحسق قیوم اپاسی حامد رضا اور انتیاز احمد چھے کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے ہیں پولیس کی برخواست پر تفیشی افتر نے کہا کہ ملزمان جو ہے گرفتاری کے نر سے رکوش ہو چکے ہیں ان کے وارن گرفتاری جاری کیے جائے سانہ سرور روڈ میں مقدمہ دنس کر رکھتا ہے ان پر الزام ہے کہ نو مہی کو رہا ہے بیکری چوک پر ان کے اکسانے پر عوام کو اکسانے اور بغاوت کے حوالے تھے ان کے الزامات ہیں کہ انہوں نے اکسایا عوام نے کارکنان نے جلاو گراؤ کیا پلیس کی گاڑیوں جلائی دی ٹھیک ہے جماردن جمالی بہت شکریہ سوئی نارڈرن گیس کمپنی کا کمپریسر استعمال کرنے والوں کے خلاف کمپریسر استعمال کرنے والوں کے کنیکشن منقطع کرنے کا آغاز کر دیا گیا تفصیلات جانتے ہیں شاہد ندیم سپرا سے جی شاہد سپرا آگا کیجے گا جی شاہد سپرا آگا کیجے گا اس حوالے سے کیا طریقہ کار ہوگا کریک ڈاؤن کا کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے جی بلکوی یہ سوئی نارڈرن گیس کمپنی کی جانب سے کمپریسر استعمال کرنے والے سارفین کے خلاف کمپریسر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ساتھ میں یہ پلیسی بنائے گئی ہے کہ کمپریسر استعمال کرنے کے صورت میں اگر ایک سارف کا کنیکشن منقطع ہوتا ہے تو اس کو ساتھ روز تک بحال نہیں کیا جائے گا اس کی بنیادی وجوہات بھی ہیں کہ اگر ایک گلی میں کمپریسر کوئی بھی سارف استعمال کرتا ہے تو پوری گلی میں گیس کا پریشنڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو شرائط رکھی گئی وہ اس طرح ہے کہ اگر صارف کا کنیکشن موقع ہوتا تو اس کو ایک حلف نامہ دینا ہوگا کہ آئندہ وہ کمپریسر استعمال کر نہیں کرے گا اس کے ساتھ ساتھ جو کمپریسر مشین ہے وہ بھی ایسن جی پیل کو جمع کروانے ہوگی یہ دو شرائط رکھی گئی ہیں ایسن جی پیل اکام کے یہ کہنا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیل اینڈ پر بھی سارفین کو گیس بھی جائے لیکن کمپریسر کا استعمال کر رہے ہیں نو مئے جلاو گھراؤں میں ملوث پی ٹی آرہ نماؤں کے وارن گرفتاری جاری عدالت نے راہت بیکری چوک میں پولس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں کارے وائی کی آزم خان سواتی فرو خبیب مراد سید زبیخ خان آزی کے وارن گرفتاری جاری کیے گئے جبکہ حافظ فرحت اور دیگر کے نام بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ جمال الدین جمالی ہیں تفصیلاتوں سے جانیں گے جی جمال الدین جمال دین جمال دین جمال دین رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو آگاہ کریں کہ حافظ فرحت واسق قیوم عباسی حامد رزا اور انتیاز شیخ کے وارن گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں آزم خان سواتی فرو خبیب مراد سید زبیر خان نیازی کے وارن گرفتاری جاری ہو چکے ہیں انصداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابرگل خان نے پولس کی درخواست پر سمات کی ہے نو مائی جلاو گھراو میں ملاوث پی ٹی رہنماؤں کے وارن گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں عدالت نے راحت بیکری چوک میں پولس کی گاریاں جلانے کے کیس میں کارروائی کی ہے جمال دین جمالی ہمارے ساتھ ہیں تفصیلاتوں سے جانیں گے جی جمال دین جمالی جی بالکل نو مائی جلاو گھراو کے مقلبے میں پی ٹی کے آٹھ رہنماؤں کے نقابل زمانت مرند گرفتاری جاری کیے گئے ہیں انقلال دیشت کر دی عدالت کی جج عبر گل خان نے مرند گرفتاری جاری کیے ٹی ٹی رہنماؤں خان سواتی فرخ حبید مراد سعید زمیر خان نیازی حافظ فرد وحسخ قیوم اپاسی حامد رضا اور انتیاز احمد چھے کے ناقابل زمانت مرند گرفتاری جاری کیے ہیں پولیس کی برخواست پر پتیشی افتر نے کہا کہ ملزمان جو ہے گرفتاری کے در سے رکوش ہو چکے ہیں ان کے ورن گرفتاری جاری کیے جائے سانہ سرور روڈ میں مقدمہ درس کر رکھا ہے ان پر الزام ہے کہ نو مہی کو رہا ہے بیکری جوگ پر ان کے اقصانے پر عوام کو اقصانے اور بغاوت کے حوالے تھے ان کے الزامات ہیں کہ انہوں نے اقصایا عوام نے کارکنان نے جلاو گراؤ کیا پلیس کی گاڑیوں جلائی دی ٹھیک ہے جمال دن جمالی بہت شکریہ سنم جاوید کی گرفتاری کا یہ معاملہ ہے سنم جاوید کی آئی جی پنجاب اور دیگر پلیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہمارے ساتھ ملک اشرف موجود ہیں ملک صاحب یہ بتائیے گا اس سوالے سے مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں جی بالکل ایکٹویسن جو سنم جاوید خان ہیں ان کی پلیس افسران آئی جی پنجاب دیگر پلیس افسران کے خلاف سہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی ہے اور عدالت نے پلیس افسران کے بعد اس پر فیصلہ محبوب کر دیا ہے جسٹس علی پاکہ نیفی نے سنم جاوید خان کی درخواست پر سمات کی تو ان کے وقیر نے یہ موقع کیا کہ ان کو رہا نہیں کیا جا رہا مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیسہ والے سے ان کی جو پلیس افسران خلاف سہین عدالت کی کاروئی کی جائے جس پہ ایڈیشنل ایڈیو پر جنرل جو انہوں نے عدالت کو اگاہ کیا کہ اس میں آئی جی کا جواب پہلے ہی جامعہ پر آیا جا چکا ہے جیسے جیسے تفریش آگے بڑھ رہی ہے میٹ کا مطابق کام چلایا جا رہا ہے تو مزید جکے جس میں درخواست گزار کا یہ کہنا تھا کہ یہ کے بعد دیگرے قیم قدمات دل کیے گئے ہیں اور جو اکیم تھا شکیل پاشا اس نے ہن سے بھی کہا کہ یہ توہین عدالت کیا رہے ہیں اور ان کے سلاف جوہین عدالت کا آرڈر پاس کیا جائے ٹھیک ہے ملک شرف ہمارے ساتھ دے گا مزید ڈیٹیز جانے کے آپ سے خبر دے رہی ہیں ہائی کورٹ سے ہائی کورٹ نے پانچ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی خدمات وفا کی حکومت کے سپورٹ کر دی ہیں تقروری کے منتظر سیشن ججز کو مختلف اضلاع کی بینکنگ عدالتوں میں تائینات کر دیا گیا ملک شرف ہمارے ساتھ دیں تو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل لاہور ہائی کورٹ نے پانچ ڈسٹرکٹ سیشن جنڈی کی خدمات وفا کی حکومت کے سپورٹ کی ہیں اور ان جزیز کو مختلف اضلاع کے جو بینکنگ کورٹ ہیں وہاں پہ تینات کیا گیا اور ان کو حضرت کی یہ ہے کہ ہر سنبر تک ان کی ایک نئی تیناتی پہ ریپورٹ کریں جسٹرکٹ جسٹرکٹ سیشن جنڈی کی ملدوری کے بعد ملک شرف ہمارے ساتھ تھے ابھی آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ شہر میں پیچ ورک تیزی سے جاری ہے سی او ایم سی ایل اقبال فرید کی زیرے نگرانی انتالیس مختلف سڑکوں کا پیچ ورک مکمل کر لیا گیا تفسیرات بسام سلطان سے جان لیتے ہیں جی بسام طویل عرصے بعد شہر میں جو پیچ ورک کا کام ہے وہ اب تیزی سے جاری ہے اگر ہم گزشتہ ایک ماہ کے اندر دیکھیں تو تقریباً چھے کلومیٹر سے زائد کی سڑک پر جو ہے جو پیچ ورک ہے اس کو مکمل کیا گیا تقریباً انتالیس سڑکیں تھیں جن کو پیچ ورک کے ذریعے جو ہے وہ ریپیئر کیا گیا ہے اسی طرح جو ایمپریس روڈ ہے اس کو ایک روڈ کی لاغت سے تقریباً یہ ایک کلومیٹر کا جو ہے وہ سڑک ہے پیچ ورک جہاں پر کیا جانا ہے اور اس کو بھی جو ہے وہ اگلے دس دن کے اندر جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا اسی حوالے سے جو سی او ایم سی ایل ہیں ان کے زیرے نگرانی جو ہے وہ یہ تمام کام جو ہے وہ جاری ہے آج جو ڈی سی لہور صاحب ہیں ان نے بھی جو ہے وہ آج ان ایمپریس روڈ اور جو لورس روڈ پر پیچ ورک جاری ہے اس کا جائزہ لیا موقع پر پہنچیں اور جو سی او ایم سی ایل ہیں اقبال فریض صاحب وہ اپنی زیرے نگرانی جو ہے وہ تمام پیچ ورک کو جو ہے وہ بروقت مکمل کروا رہے ہیں بہت شکریہ بسام سلطان